بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈو می یوٹیوب چینل ٹیسٹی فوڈ اینڈ ویلاغ آج ہم بنانے جا رہے ہیں شکرکندی جسے سویٹ پرٹیٹو بھی کہا جاتا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت کم وقت میں تیار ہو جاتی ہے تو چلے ہم آپ سے اپنی ریسپی شیئر کرتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ایک کلو شکرکندی جسے سویٹ پرٹیٹو بھی بولتے ہیں ٹوٹ پک لیے ہیں اور فریش لیمن لیے ہیں کالا نمک اور چاٹ مسالہ پورٹر تو چلے اسے ہم سٹین پر پکائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں کلو شکرکندی ہمارے پاس بڑی تھی اس لیے میں نے کٹ کے چھوٹا کاروں گی پکنے میں زیادہ وقت نہ لگے یہ دیکھیں یہ سارے پیچھ میں نے کٹ لیے تو چلے سیکنڈ سٹپ کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک کڑا ہی لیے ہیں اس میں ضرورت پائیں ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں آئل شامل کروں گی میں نے ایک سٹینڈ لیا ہے اس طرح کا اس کے اندر رکھیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سٹیل سی چھلنی ہے تو آپ لے سکتے ہیں سٹیم کے کام آئے گی یہ اگر سٹیمر ہے تو آپ سٹیمر رکھ سکتے ہیں میں نے یہ چھلنی لیے اس کے اندر رکھ کے وہ ہم شکرکندی پکائیں گے اس طرح یہ سارے پیچھ میں لگا دوں گی تو انشاءاللہ ہم شکرکندی جو ہے نا وہ سٹینڈ بھی بنے گی ڈریکٹ پانی میں اس لیے نہیں پکا رہے کیونکہ جو شکرکندی کی مٹھاس ہوتی ہے نیچرل مٹھاس وہ پانی میں ڈریکٹ بوئیر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اس لیے یہ سارے شکرکندی ہم نے لگا دیئے اسے کور کریں گے اور کلیم آن کرتے ہیں اگر آپ پیپر ٹال لگانا چاہیں اس کے اوپر یا نیپکن لگا کے دم پہ پکانا چاہے تو پکا سکتے ہیں تو ملتے ہیں شکرکندی کی بھائیل ہونے تک تو جی ویورز ہم اپنے سویٹ پٹیٹو دیکھتے ہیں کور اٹھا کے فوق کے ساتھ میں چیک کروں گی یہ دیکھیں ایزیل فوق اندر چلا گیا اس کا مطلب ہے ہماری شکرکندی بلکل پک چکی ہے تو اسے ہم نکالتے ہیں فلیم آف کرتے ہیں بہت خستہ شکرکندی ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں اسے میں نکالوں نہیں دس سے پندرہ میلٹ لگے ہیں اسے پکنے میں تو دیکھا آپ نے کیسے پانی کے بغیر سٹین میں جو ہماری شکرکندی ہے وہ تیار ہوئی ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے انشاءاللہ بہت مزائے گا خود بھی انجوائے کریں اور بچوں کو بھی کھلائیں بچے بہت پسند کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں اس طرح میں اس کا یہ پیل اتار رہی ہوں بڑے آسانی سے دیکھیں اتر رہے ہیں نائب کی ضرورت ہی پڑے گی اگر آپ کے بچے کمزور ہیں تو اسی طرح سٹین پہ پکا کے تو بچوں کو ٹھک ٹھک سی جو ہے نا وہ سموڈی بنا کے دیں انشاءاللہ آپ کے بچے ہلڈی ہو جائیں گے اور ویسے بھی یہ گلوکوز ویٹامن اے بی سی سے برپور ہوتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے اس لئے میں نے شکر کرنی کا پیل اتار دیا ہے اسی طرح یہ سارا چلکہ اتار دے گے ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں ضرور ہے لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دو سے تین ویٹ میں اس کا چلکہ اتار دوں گی تو دیکھیں میں نے شکر کرنی کا پیل اتار دیا ہے اسے اب میں کٹ لوں گی کیونکہ آج کل شکر کرنی کا موسم سٹارٹ ہو گیا تو ہر گھر میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے چھوٹے بڑے شوک سے کھاتے ہیں دیکھیں ہم نے شکر کرنی کو چھوٹے 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 کٹ لیا ہے آپ لیمن لے کے کٹ کے دو جس میں اس طرح اس کا شکرگ کرنی پھائیں آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں لیمن ڈال سکتے ہیں میں ایک ہی ڈالوں گی تھوڑا سا نمک وہ چھڑکیں گے چاڑ مسالہ تھوڑا سا چھڑکیں گے چلیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹوٹ پک کا شگرگردی میں کیا کام ہے تو چلیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹوٹ پک نکال کے اس طرح سے ایک ایک کر کے تو سارے ٹکروں میں لگا دیں گے تو جی وی ورز ہم نے جیسے کہ شگرگردی اس میں سے نکال لی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی یہ سٹینر ہٹا کے یہ سٹینر ہٹا لی ہے پانی میں آئل ڈالنے کا مقصد تھا کہ پانی جلدی سے خوشٹ نہ ہو جائے اور ہمارے شگرگردی کچھی نہ رہ جائے تو اگر ہم آئل ڈال لیں گے تو پانی جو ہے نا وہ ڈرائے نہیں ہوگا اسی طرح دیکھیں پانی ابھی ہماری کڑائی میں ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوگا ہے تو آپ اسی طرح ہی شگرگردی کو ٹرائے کیجئے گا جی وی ورز دیکھا آپ نے ہم نے آپ کو ٹوٹ پک کا مقصد بتا دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سٹک اٹھا کے آپ سویٹ پلٹوں ایزی لکھا سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد لکھیں اللہ حافظ